بیگم کو ایسا لگا انہوں نے کچھ غلط سنا کیا بلشا جہاں تم نے پھر سکو جو ہو گیا اسے بولیا ہوشپو حالہ موت کی یہ دہانے پر کھڑی ہیں ہر ایک سے ہاتھ اور کے اپنی موت آسان کرنے کی بھی مانگ رہی ہیں تو میں کیا کروں ہوشپو بیگم نے یہ بار اتنے زورت ہے کہ ہی کپاس بڑھٹے چائی پیتے بیسات کے ہاتھ بھی پل بڑھ کے لئے تھم گئے تھے بار سامنے کی کوشش کرو ہوشپو مجھے پتہ ہے تمہارے لئے یہ سبر اتنا آسان ہے مگر کب تک اور کب تک ایزر ہوگی کسی کی بیوی ہوں تم میں کسی کی بیوی نہیں ہوں سنے تم نے شاہ جہاں اب بھی اسی وقت کہ تم یہاں سے چلی جاؤ میں تم سے کسی قسم کی بھی بات امیزی کرنا نہیں چاہتی ہوشپو یہ بول کے اٹھ کے جانے لگی جب شاہ جاں بیگم نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کہی جو وہ کہنا نہیں چاہتی تھی یہ کہا تو سوچو اس سے پہلے شاہ جہاں آگے کی بات بولتی ہوشپو ایک پر پیچھے پڑی زبان سنبھال لو اپنے شاہ جہاں ونہ میں بول جاؤں گی کہ تم میری دوست ہو میری زبان سنبھال لے سے تم حقیقت بدل نہیں سکتی ہوشپو شاہ جہاں نے بھی اس کے روبرو آگے اسی کے انداز میں کہا اگر بہا حالے تمہارے ساتھ ورل کیا تو تم بھی برابر کی گناہگار ہو کس حق سے اپنے زمین سے مطمئن ہو تم نے ایک اولاد سکت کے ماں باپ کی پہچان چھپائی ایک لڑکی کو ساری زندگی ایک جھوٹھے رشتے کی بنیاد پاپالا اسے اتنی بڑی حقیقت چھپائی کہ تم اس کی ماں ہو اور وہاج اس کا باپ تم جانتی نہیں خوشپو اپنے غصے میں تم ہیر کا کتنا نقصان کر چکے ہو تم وہاں سے نفرت کرتی ہونا کہ اس نے تمہیں انتظار کی صلیل پر لٹکا کہ تم سے اپنا تعلق چوڑ گئے تمہیں دوکھا دیکھے کسی اور کبھنی زندگی میں شامل کھا لیا تو خوشپو جب ہیر کا پاتا چلے گا کہ اس کی آنی ہے اس کی ماں ہے اس کی سگ کی ماں نے ہی اس کی پہچان کو سوالیاں نشان بنا دیا تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ یہ برداشت کر پائے گی تمہیں ماں کر پائے گی یا اس میں اتنا ہوسا ہوگا کہ وہ تم سے پہلے کتنا پیار کرے بچ میں تھے اس کے دماغ میں تم نے یہ بات بتھا دی کہ وہ ایک جتیم و مسکین ہے جس دن یہ بات وہ ہاتھ کو پتا چلے گی کہ تم اسے اس کی اولاد کا وجود جو چھپا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہو اندازہ نہیں کہ وہ کیا کرے کبھی تک تم نے اس کی صرف پیار بڑا یا بھی گرانے والا انداز دیکھا ہے اس کا غصہ نہیں دیکھا ہشپو بے ذات جو ان ساری باتوں میں ہموش تماشائی بنا باتا تو اسے اندازہ ہو رہا تھا بات کی سنگینیت کا اس لئے وہ بول بڑا آپ نے ہی کے ساتھ واقعی غلط کے ہشپو آپی اس کی پہچان اس سے چھپائی وہاں جبانے بے شاک میری آبا سے شادی کی تھی مگر انہوں نے بہت مجبوری میں یہ فیضہ لیا تھا میری آبا انہوں نے بچ مر کی دوسر مگر انہوں نے بھی وہاں سپائی کا ساتھ نہیں دیا اور اپنی جک تیفہ محبت کی ہاتھ پوپو کا ساتھ ہے اور وہاں سپائی کی زندگی میں شامل ہوگی مگر کبھی وہ آپ کی جگہ نہیں لے سکی ہاں تم دونوں کو کیا ہو گیا یہاں اس دو کے بعد انسان کے بقالت کرنے آئے ہو مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں تم دونوں سے مجھے مشورہ نہیں چاہیے اب تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو اس سے پہلے ہیر آ جائے بہتر یہ ہوگا چلے جاؤ تم دونوں یہاں سے ویسے بھی ملکہ و بہزاد تم دونوں کا کام آبا ہتم ہو چکا واقعی میں اب تم لوگوں کو یہاں سے چلے جانا چاہیے باقی کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا اشانک وحاج کی آواز ان کے بہزادوں شاہ جہاں ایک دم چونگے تھے جبکہ خوشبو کے اچھے حضر و سان ہتا ہو چوئے تھے ان تینوں میں سے کسی کو مین نہیں تھی وہاں جہاں آئے گا وہاں صاحب کو اندازہ نہیں تا کہ آج ان کے سامنے اتنا بڑا سچ آئے گا وہ تو اپنی طور پر اپنی ماں کی ہاتھ خوشبو سے بات کرنے آئے تھے اندازہ نہیں تا آج انہیں ایسا راز پتہ چلے گا جس سے شاید وہ کبھی واقع نہ ہوتے اگر جہاں آنا دے آنکھوں میں غصہ لے اپنی مٹھیوں کو بینچے وہ ان تینوں کی طرح بڑھے مگر نگاہیں ان کی خوشبو کی طرح بھی تھی شاید دونوں نے سنا نہیں میں نے کیا کہا وہاں صاحب کے علاج میں ایسا کچھ تھا کہ شاہ جامرہ گا بہزاد دونوں ہیں ہموشری سے وہاں سے چلے گئے ان دونوں کے زیادہ ہیں وہاں صاحب نے دوازہ لاکھیں خوشبو کی طرح بڑھنے لگے خوشبو نے حمد کر کے پوچھا آپ کی حمد کیسے ہو یہاں آنے کی دوازہ کیوں لاکھی آپ نے مگر وہاں صاحب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا خوشبو ایک کے کر کے اپنی کلم پیچھے اٹھانے لگی مگر زیادہ دے تک وہ یہ کام نہیں کر پائی اور دیوار سے لاکھی وہاں صاحب خوشبو بیگم کے بہت قریب تھے آج سال و بعد وہ دونوں ایسے حالت میں موجود تھے کہ دونوں کی سانسے ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکڑا رہی تھی اچانک وہاں صاحب نے خوشبو بیگم کے بال اپنی مٹی میں جگر اور دانت پیست کے کہا حمد کیسے ہو تمہاری میری اولاد کو مجھ سے چھپانے کی حمد کیسے ہو میری بیٹی کی پیشان اس کے با باپ کا وجود اس سے چھپانے کی جواب دو مجھے خوشبو ویسے ہی جیسے آپ کی حمد ہوئی مجھے استعمال کر کے دوخہ دینے کی خوشبو بیگم نے اپنے وال جٹکے سے ان سے چھڑوا کے ان کو دکھا دیتے ہوئے کہا فاہی صاحب نے آگے بار کے خوشبو بیگم کا مون دبوچتوں میں کہا استعمال نہیں کیا تھا حق لیا تھا تم سے اپنا وہ تمہاری مرضی کے ساتھ بیوی ہوں میری خوشبو بیگم نے دوبارہ اپنے آپ کو وہاں صاحب سے ازاد کروایا اور کہا بیوی ہوں نہیں تھی کس ریشتے کا دکھازہ کرنے جہاں آئے ہیں آپ ایک بار پھر خوشبو بیگم نے وہاں صاحب کو دکھا دیا عورت سے حالی اپنا حق لینے کے لیے اسے بیوی نہیں بنایا جاتا عورت بھی بہت سے دکھازے ہوتے ہیں اس ریشتے کے میں تمہیں بتا چکا ہمیں بہت مجبور تھا وہاں صاحب کے بعد پر ایک دم خوشبو بیگم کا تنزیہ کہکا گنجا انہوں نے وہاں صاحب کا گریبان پکڑ کے کہا میں نہیں مانتی کہ ایک مرد مجبور ہو سکتا ہے حد کار جب جب وہ ہزاروں لوگوں کے درمائے کسی عورت کو نکاح میں لے چکا ہوں دکھا کے نام پہ اسے سے اپنا حق لے چکا ہوں یہ کہہ کے خوشبو بیگم نے وہاں صاحب کا گریبان چھوڑا پیسٹ کی تا میں لے کہا کہ مرد مجبور نہیں ہوتا ایک وار پہ خوشبو بیگم کو وہاں صاحب اپنے گریبان میں لے چکے تھے مد کا انسان نہیں ہوتا اس کے ساتھ مستہ نہیں ہوتا حالی تو عورتوں کو فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے مانا کہ مرد کو اللہ نے عورت کو حکم بنایا ہے مگر یہ عورت ذات مرد کو مجبور کرتی ہے کبھی ماں کبھی بیٹی کبھی بیوی کبھی بہن بن کے میں کتنا مجبور تھا میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا کان کھول کے سن لو کال کی طریح میں تم میری بیٹی کو میرے گرد لے کر آوئی کیسے علاوگی کسا علاوگی یہ تمہارا مستہ ہے آپ دیکھ کس نے کھا وہ آپ کی بیٹی ہے کیا بتا میں کسی اور کے ساتھ ابھی خوشبو بیگم کے بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہای صاحب نے ان کی گردن دبوجھ لی مجھے تو تم کماری ہی ملی تھی اور اس کا اندازہ مجھے نکاح کی رات ہو گیا تھا وہای صاحب کی مجھے اتنی بیباق بات سن کے خوشبو بیگم چہرہ سے رہو چکا تھا وہای صاحب نے ان کی گردن چھوڑی اور کہا کال تا اگر تم نہ آئے تو مجھے کسی بھی قسم کی کوئی امید مت اکنا کہ میں اپنی بیٹی کو لے جانے کے لئے کوئی صحیح راہ اپنا ہوں گا وہ اپنی بردی سے اس دنیا میں نہیں آئی تھی تمہارا ریپ نہیں کیا تھا میں نے جو تم نے اس سے میرا تو چھوڑا اپنا رشتہ چھپائے مجھے بلے مار دیتے مگر خود کی پہچان تو نہ جھپا تھی کل کا دن ہے خوشبو تمہارے پاس کل کی طریق میں مجھے میر بیٹی وہاچ مینشنر میں چاہیے ورنانچام کی ذمہ دار تو مہد ہوگی یہ بول کے وہاں سب گیٹ کھول کے چلئے ان کے جاتے ہی پانچ منٹ بعد لائبہ اور ہی نے گھر میں قدم رکع لائبہ وہاں سب کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ چکی تھی مگر لائبہ نے یہ شکر کیا کہ ہیر کی نگاہیں سیریان چڑھتے ہوئے نیچے تھی اددت کو جو حبر سننے کو ملی تھی اس حبر سے بھی اس کی اداسی حتم نہیں ہوتی اس نے شدہ سے بلاج کی جادہ آ رہی تھی نیدہ بیگم دادی بلے کے حورت ان کے واری جار ہی تھی اددت کے مگر وہ دیکھ سکتی تھی اس کی اداسی نیدہ بیگم نے شاہ جہاں کو بھی یہ خوش عبری چلنانی چاہی مگر ان کا نمبر بند آ رہا تھا نیدہ بیگم رات میں اددت کے لئے سوپ تیار کر دی کیونکہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھائے بس اداس دی رات کے تقریباً آٹھ پاچھے تھے مگر ایک عجیب سا سناتہ ہو جاتا تھا ائر فورس والوں کے گھروں کے طرف اددت کو اکثر ڈر لگتا تھا رات میں نیدہ بیگم کی چلنے سوپ بنانے میں وہ سوپ تھی کھانا اددت پہ میں بنا چکے اس لئے کوئی ہنس کام بھی نہیں تھا انہوں نے دعا کو بھی سیونڈ کورٹر بھی دیا تھا کیا بنایا جارہا ہے میلی سویٹ ماما نیدہ بیگم بلاج کی آواز پر ایک دم چونکہ اپنے سامنے بلاج کو دیکھے ایک دم اسے سے لپڑ گئے اور بیگی آواز سے کہنے لگے ارے میرا بچا گئے نیدہ بیگم نے اسے دیرو پیار کیا کیا بنا رہی تھی آپ اددت کہاں ہے دعا بھی نہیں نہیں دکھ رہی ارے ایک دم اتنے سوال پہلے کچھ کہا تو لو نہ جانے مشن میں کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں نہیں ماما ابھی فریش ہوں گا پھر کھاؤں گا اچھا اوپر جا رہے تو یہ اددت کے لئے سوپ بل دے جاؤ سوپ کیوں کیا ہوا اددت کو تو یہ تو ٹھیک ہے نا اس کی ہاں بیٹا ٹھیک ہے بس آج صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا بس تمہیں یاد کر کے اداسی اب ڈاکٹر نے بولا ہے اس کا کافی دہان رکھنے کو یہ بات بہت ہے نیدہ بیگم کے لب مسکوار تھے بلائے لینا سمجھے کی حالت میں اپنی ماں کو دیکھا اور کہا ابھی تو آپ نے کہا کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر نے اس کا دہان رکھنے کو کہا ہے ارے میرا بچہ اب تو باپ بنے والا ہے اس لئے اتنے کا کافی دہان رکھنا ہے نیدہ بیگم نے ایک بار پھر بلاج کا ماں تھا چومتے ہوئے کہا اچھا مگر کیا کیا کہا آپ نے ماما بلاج پہلے تو بات نہیں سمجھے مگر جب سمجھے تو شوقت انداز میں دوبارہ نیدہ بیگم سے پوچھا ہاں میرے جان تم پاپا بنے والے ہو بلاج کی آنکھوں سے ہوشی کے آنسو گینے لگے اس نے نیدہ بیگم اپنے سینے سے لگائے اور کہا اب آپ دیکھئے ابھی دس میر میں آپ کی بہت ہشاش بہت ہشاش نیچے آگے گی سوپ بھی پیئے گی ہاں میں چانتی ہو تم گئے آگے ہو تمہیں دیکھتے ہی بھو ٹھیک ہو جائے گی چو اسے ملو بلاج نے نیدہ بیگم کو ان کے کمرے میں چھوڑا اور تقریباً دوڑا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا کمرے کا دوڑا تھا ہلکا سکولا تھا بلاج بہت آئیسا سے اندہ دان ہوا تھا ازہت اسے سامنے ہی نظر آئی راکنگ چرپا سوتی ہوئی بلاج کے چہرے پہ ایک دلکش تھی مسکرہ ہٹا گئے وہ ہلکے ہلکے اس تاک پہنچا اور گھٹنوں کے بال بیٹھ کے اترت کو گھور سے دیکھنے لگا ڈیلے سے جلوے کچھ وال نکل کے اس کے چہرے پر بکر تھے گردن ایک دلکی ہوئی تھی بلاج کو اندازہ اور تب بہت گہری نیس سوری ہے بلاج کے نظر اچانک اس کی سینے سے چپ کے فریم کے طرح جو الٹا ہوگے اس کی سینے سے چپکا پڑا تھا بلاج نے بہت احتیاط سے وہ فریم اس سے علاقہ کیا تو یہ دیکھ اس کے لاب ایک بار پھر مسکرہ تھے کیونکہ وہ اسی ہی کی پکتے مگر اس سے زیادہ اسے اترت پر یہ دیکھے ٹوٹ کے پیار آیا کہ وہ اس کی چھوٹ پہنے سوری تھی بلاج نے اٹھ کے اس کے ماتے پر اپنے لاب رکھے اور بہت آرام سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیٹ پر لٹایا اس زیادہ کو بہت آرام سے بیٹ پر لٹا کے پہلے فریش ہونے چلا گیا فریش ہو کے باہر نکلیا تو ابھی بھی اترت اسی پوزیشن میں لیٹی تھی جس پوزیشن میں بلاج اسے بیٹ پر لٹایا تھا بلاج نے بالہوش کی اور دیرے سے اترت کے بل کے پاس آیا اس نے اپنا ایک ہاتھ اترت کے پر بڑکا اور جکو کے وہاں اپنے لاب رکھے یہ عمل کرتے ہوئے بلاج کی آنگوں میں خوشی کے آنسو جل ملانے لگے اس نے بہت آرام سے اترت کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے اور جکے اس کے کھلے لبو پہ اپنے لب رکھ دئیے بلاج کے دنوں کی اپنی تیشنگی اترت کے لبو سے مٹانے لگا اترت کو نیند میں اپنا سانس رکھتا وہ محسوس ہو اس نے جیسے اپنے آنکھیں کھلی تو بلاج کے چیہرہ اس نے دیکھا بلاج کے چیہرہ دیکھے وہ رونے لگے بلاج نے اس کے آنسو صاف کی اور کہا اترت جانتی ہونا میری جاپ میرا فرض ہے پھر بھی اپنی یہ حالت بنائی ہیں تو آپ بھی تجاہ کے غائب ہوگے ایک ٹیکس نہیں گیا اپنی حیرت کا اترت کے ہنکے سے شکر پر بلاج نے دوبارہ اس کا چہرہ چومر کہا بسے غصے میں پوری بار بھی ڈال لگتی ہو بلاج کے کہنے پہ اتنا نگور کی اسے دیکھا شرما کی بلاج نے اس کی جوکی نظر دیکھی تو کہا مجھے نہیں پتا تھا اترت مردم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے بلاج کے کہنے پہ اترت اور زیادہ بلاج کرنے لگی سب بلاج نے دوبارہ اپنا ہاتھ اترت کے پیر پر رکھا اور کہا شکریہ میر جان مجھے دنیا کے سب سے حزین تفا دینے کے لئے بلاج کے کہنے پہ اترت بلاج کے سینے پر چھپ کی بلاج نے پھر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا دیرے دیرے ایک بار پھر وہ اسے پیار کرنے لگا کبھی اس کے لب چمتا کبھی اس کا ماں تھا کبھی جھکے اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھتا کبھی اسے پھر اپنے سینے میں چھپاتا جب اچانک اترت کو کچھ یاد آئے اور اس نے بلاج سے پوچھا آپ نے کچھ کھایا بلاج نے مصور بچے کی طرح ہونٹ نکال کے نپے میں گردن ہلائی تو اتر تر ہسنے لگی ہٹیے میں کچھ لاؤں آپ کے لئے کھانے کو نہیں تم بیٹھو میں لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا بلاج نے یہ کہہ کے دوبارہ اس کا ماتہ سمہ اور کھانا لینے چلا گیا عزیز صاحب ہی آ چکے تھے کچھ بو بیگم کے گھر سے نکل تھی عزیز صاحب کی کال بہار صاحب کے پاس آئے انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی کھانا کہا کہ وہ اور عزیز صاحب ٹائز پر بٹھے چاہ بھی رہے تھے جب عزیز صاحب نے نوٹ کیا کہ وہاں بہت چپ چپ ہے عزیز صاحب سمجھے تھے شاید حالہ کی بیماری کی وجہ سے پرشان ہے مگر ان کے آنکھ کچھ اور ہی بیان کالی تھی عزیز صاحب نے وہاں صاحب کی کنی پر منہ ہاتھ کو کہا کیا بات ہے وہاں بہت زیادہ اپسٹ ہو عزیز صاحب کا پوچھنا تھا کہ وہاں صاحب کی آنکھوں سے آنسو گینے لگے عزیز صاحب نے جب وہاں صاحب کو روتا دیکھا تو ایک دم پرشان ہوگی کیا ہوا ہے وہاں صاحب کی وجہ سے اس نے مجھ سے میری بیٹی کو دورکھا عزیز صاحب بھائی وہ صرف مجھ سے نفرت کر دی ہے کون وہاں کیا ہوا ہے کچھ بتاؤ گے عزیز صاحب کے پوچھنے پر وہاں صاحب نے آج خوشبو کے گھر میں ہن ساری بات عزیز صاحب کو بتا دی یہ سب سن کے عزیز صاحب کافی شعب دیتے میں نے کہیں سنا تمہاز کے عورت اگر زید و غصے میں آج ہے تو اپنے ساتھ بہت کچھ تحسن حیث کر دیتی ہیں شاہ جہاں بلے مجھ سے قطع تلک کیا تھا مگر میری بیٹی کو کبھی مجھ سے دور نہیں کیا یہ الگ بادر ساندھ مجھ سے نہیں ملتی مگر خوشبو نے تو اپنی خود کی بیٹی کی پہشان ہی مٹا دی میں اسے اس حرکت کے لئے کبھی معاف نہیں کروں گا عزیز بائی نہ کریں مجھے معاف کرتی رہیں مجھ سے نفرت کریں مگر باست بہت ہو گیا اگر کل وہ ہیر کو یہاں نہیں لے تو انجام کی ذمہ دار بہت ہوگی خوشبو اور ہیر کون ہے دیڈ سائیم کی آواز پر وہ دونوں ایک دم چونکے سائیم جو نمرا کے کہنے پر زیر کوئی چھت پا بلانے آیا تھا اپنے باپ کے مو سے یہ نام سن کے ایک دم چونگا تھا میں نے کہا تھا آپ سے خوشبو آپ بی کے ہیر بی بی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں مت چھپائیں ان سے آپ ان کی آنی نہیں ان کی ماں ہیں اس سے پہلے لائبہ کچھ اور کتے چانے کچھ چھوٹیں کے بعد پہ ان دونوں نے چونکے بیچے دیکھا تو ہیر بہوش پڑی تھی ہیر خوشبو جہتی وہ ہیر تک پہنچی ہیر ہیر اٹھو ہی لائبہ کے بھی اپنے ہاتھ پر بھولے لگے اس نے دور کے اپنا موبائل اٹھا کسی کا نمبر ڈائل کیا ہاں لائبہ کیا ہوا سب حیلیت ہے شاہ جہاں آپی ابو وہ ہیر بی بی کیا ہوا ہیر کو وہ پتا نہیں شاید انہوں نے ہماری باتیں کیا باتیں صحیح صحیح بتاؤ کیا ہوا لائبہ نے کچھ دی پہلے ہونے والی اپنی خوشبو کی باتیں شاہ جہاں کو بتا دی ان ساتھ بنا چک بھی ظاہر گیا کہ شاید ہیر نے ان کی باتیں سنی اس لیے بھی ہوش ہو گئے تم فکر نہ کرو لائبہ میں ابھی آ رہی ہوں شاہ جو ابھی ابھی سنم کے ساتھ گھر پہنچتی لائبہ کی کال پہ دوبارہ ہر بڑھا کے گھر سے نکلنے لگی کیا ہوا ماما ماما اتنی گھبرائی کیوں ہیں کہاں جا رہی ہیں سنم کیا تم ایک فیور کر سکتی ہو میرے لئے ہاں ماما بولیے بیٹا ابھی اس وقت میرے خیل کے گھر جانا ہے وہ بہوش ہوگی مگر ماما کیسے کیا ہوا اسے وہ ساں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی اچھا چلو جلدی آپ گھاری تک پہنچے مچابی لے کر آئی شاہ جاں بیگم نے گھاری میں بیٹھتے ہی بے ساتھ کو کال کرنی چاہیے مگر پیس کچھ سوچ کے روگی وہاں صاحب کو کال ملا دی بیٹا تم نے شاید کچھ غلط آگے کی بات اس سے پہلے عزیز صاحب مکمل کرتے وہاں صاحب بول پڑے نہیں عزیز بھائی اب وقت آگیا ہے کہ اسے بھی اس طرح سے واقف ہو جائے کون سا راز ڈیر سائیم نے ان کے روگروہ ہو کے پوچھا جس سے پہلے وہاں صاحب کچھ بولتے ہیں ان کے موبائل بڑھنے لگا شاہ جاہ کی بات سنتے ہوا صاحب کہ ہاتھ پمپ ہونے لگے انہوں نے صرف اتنا کہا میں آ رہا ہوں پانچمیر میں آ رہا ہوں کیا ہوا ہے وہاں کس کا پہنٹا ملکہ کی کال تھی عزیز بھائی لگتا ہے آج قدر کا کچھ اور ہی مرضور ہے مطلب آکے سمجھاتا ہوں تم چلو سائی میرے ساتھ آشر ماما آپ سے ایک بات پوچھو پوچھے ماما یہ بول کہ آشر اک دھم شانسے سے لے پڑ گیا آپ بابا سے بات کیوں نہیں کرتے مجھے ڈال لگتا ہے انہوں نے پاہر کو مارا ہے کوئی پاپا بلے اپنے بیٹے کو مارتا ہے انہیں ہم دونوں سے محبت نہیں آپ کو پتا ہے وہ آن تک میرے ساتھ نہیں سوئے آئے تک مجھے پیان نہیں کیا مجھے لگتا ہے ایک دن وہ بھی مجھے نہیں نہیں میرے جان ایسی بات ہیں یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائی ہیں ماما میرے سارے دوست میرا مزاق اڑاتے ہیں آپ کو بتائیں سب بھی یہی بولتے ہیں بیٹا آپ کے پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بس انہیں جتانا نہیں آتا دیکھنا ایک دن آپ کچھ بولو گے آپ کے پاپا world the best پاپا ہیں چلو اب آپ سوچاؤ میں ذرا پاپا کو کال کروں ابھی تک نہیں آئے اوکے ماما شانجے کے کمرے سے جاتے آشر کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی آشر نے اپنا چوپا ہوں پا موبائل نکال اور ہلکی آواز میں کہا ہیلو ماما شانجے نے آشر کی بات کو سوچا مگر دل پہ نہیں لی کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ حاصل وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا ادنا ریاکشن بنتا تھا شانجے نے کئی بار بھی ساتھ کو کال کر مگر اس نے اٹھائی نہیں وہ فریش ہو کے باہر نکلی اور ساؤنڈ سسٹم بے گانا پلے کر کے خود بھی گنگنانے لگی اور بیل شیر سے ہی کرنے لگے دل یہ میرا تیرے دل سے جا جوڑا ہے رب سے جو تھا مانگا تو وہ ہوستا ہے شانجے اپنے مگر انداز میں کمرے کے چھوٹے موٹے کام کر لیتے نائی ڈرس میں گیلے بال لیے تیرے سے ادھر اڑے گومنی تھی بیزاد جو کمرے کے دواز سللا بیزاد نے اپنے کورٹ سیر پر کھا اور پیچھے سے جا گے شانجے کو تان کے خود سے لگا لیا مگر شانجے دری نہیں کیونکہ اسے پتا تھا بیزاد مینچن میں ایک چیڑیا بھی پان نہیں مات سکتے بیزاد کی اجازت کے بغیر شانجے مسکراتے ہوئے موڑی اور بیزاد کی گردن پر اپنے ہار ڈال کے کہنے لگی اس دن دیر سے کال کالی تھی آپ کو اٹھا کیوں نہیں رہی تھی مگر بیزاد چپڑا اور گور گور سے شانجے کا چہرہ دیکھنے لگا کیا دیکھ رہے ہیں بیزاد اسے لے کے بیٹھ پر بیٹھا اسے گور میں بٹھا گئے اس کی کمر سامکی کا ہموجی پر گصہ نہیں آتا تمہیں شانجے کس پار پر تمہاری مردی کہ بغیر تم سے نگاہ کر لیو پھر نہیں آیا تھا شروع شروع میں مگر اب نہیں اب تو پیار آتا ہے آپے شانجے کے گھلے کھلے بیزاد کے لب کھل کے مسکوانے لگے تھے اس کی حضر گین آنکھوں نے شانجے کی سمجھنے جیسے لی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا بیزاد نے گود میں لیے بیڑ پر گیا اس کی آنکھوں کو چھنتے ہوئے وہ اس کی گردن پر اپنا پیار نشابر کرنے لگا اس کے سالے بال اپنے ہاتھوں سے سوالنے کے بعد بیزاد نے بہت مان سے اس کے ماتے پر اپنے لب رکے اتنے مان بیشانجے کے لب مسکوانے تھے اس نے بیزاد کے ماتے پر اپنے لب رکے شانجے کی سرکت پر بیزاد کی آنکھوں میں نمکین پانی بننے لگا آپ پروڑ رہے ہیں بیزاد نہیں میری جان بیزاد نے اپنے گھوٹے کو ساف کر کے اپنی آنکھوں کو ساف کر کے کہا I love you شانجے I love you more 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 شانجے نے کہہ کے خود بیزاد کے لبو کو چھوما بیزاد نے شانجے کی اس حرکت پر ایک آئی پر اچھوان کے اوزے دکھا اور دیوان آمار اس کے لبو کو چھومنے لگا اور لائبہ کی کوشش سے ہر خوش میں تو آ چکی تھی مگر اس نے اپنا آپ کو کملے میں بانکا لیا تھا اتنی دیر میں سانم اور شاہ جہاں بیگم بھی آ چکی تھی انہوں نے بھی بہت کوشش کی مگر ہر نے واضح نہیں کھولا تھوڑی ہی دیر گزی تھی کہ وہ آج اور سائم آئے سائم نے جب سانم کو اپنے روبرو دیکھا تو اس کا دل پھر بے قابو ہونے لگا شبکت سانم نے اس پہ ایک نگاہ ڈالا بھی گوارہ نہیں کیا خوشبو کو دیکھے سائم اسے فوراں پہچان گیا ہی دبادہ کھول لو پلیز ہی پلیز میری جان خوشبو دیوانہ وار دبادہ بچانا لگی مگر بے سود وہاں کی حال بھی کچھ ایسی تھی جو سائم کی سمجھ سے باہر تھا جب سب کی کوششو سے دبادہ نہیں کھولا تو سائم نے دبادہ توڑ ڈالا سامنے کے مردہ دیکھے خوشبو کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں کی بیچ چیخ نکل گی ہی اپنے آپ کو پھانسی لگا رہی تھی اگر ایک دو منٹ کی بھی دیر ہو جاتی دبادہ توڑنے میں تو شاید ہیر حرام موت مر جاتی سائم نے آگے بڑھ کر اس کو نیچے اتارا مگر وہ سائم سے خود کو شروعانے لگی سائم نے جب ہیر کو دیکھا اور پھر شاکٹ ہوا کیونکہ وہ سوریان کی ہیر تھی سائم سے جب وہ قابل ہی نہ آئی تو پتہ نہیں اسے کیا ہو اس نے ایک گھومتا ہوتا پر اسے دیمار ایک دم جیسے سناٹا سچا آگیا ہیر سائم کے ہاتھ کا تھپڑکا کے ایک دم سن ہو گئی کچھ ایسا ہی حال سائم کا بھی تھا اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کا ہاتھ کیسے اٹھا ہیر میرے بچی ہیر میری بچی میری جان مت کہیں مجھے بیٹی ہیر خوشبو کے بولنے پر ایک دم چیح پڑی بتائی مجھے حرام کی ہونا بس جب بھی آپ نے مجھ سے میری پہچان چھپائی ہیر کے ایسے جملے پر خوشبو سا کر رہا ہے کہ وہ ہاتھ کا حال بھی کچھ ایسا تھا سنم سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ چل گیا رہا ہے بتائی مجھے کیوں کیا میرے ساتھ ہیر نے تقریبا خوشبو کو جنجور ڈالا اتنی آپ کے لئے شرم کا باعث تھی تو مار دیتی مجھے دنیا میں آنے سے پہلے بتائی مجھے میرا کیا قصور تھا گناہ آپ نے کیا اور گناہ نہیں کیا تھا ہیر تمہاری ماں نے نکاح کیا تھا مجھ سے ہزاروں لوگوں کے درمیان وہاں سب کی بولتنے پر سائم نے چونک اپنے باپ کو دیکھا تھا شبکہ خوشبو نے کرب سے اپنی آنکھیں باندھ گئی تھی ہر ساملے تم باپا میں کب سے کال ملا رہی تھی آپ کو منزہ نے حلقہ سا شکوا کیا درہ سال میں بیٹا تمہاری ماما کی طبیعہ ٹھیک نہیں تو انہی کے پاس تھا موبائل میرا سائلنٹ پر تھا اب بھی سوئی ہے تمہاری ماما تو موبائل دیکھا میں نے کیا ہوا ماما کو انزہ ایک دم بیشین ہو کر پوچھنے لگی ارے ارے تم اتنا پریشانہ ہو بہار تھا بازل لے کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس ابھی دوائی کے زیرے اثر سو رہی ہیں تم بتاو کیسا چل رہا ہے کیمپن پاپا میں تو ابھی کراچی سے ہی بولڈی ہوں واپس آگئی ہوں وہاں دو دن ڈاکٹر آگئے تھے تو اس وجہ سے پرانے سٹاف کو آف دے دیا ہے اچھا اچھا تم بتاو مجھے کہاں میں آتا ہوں لینے ارے نہیں بابا آپ فکر نہیں کریں میں ابھی پہلے ہاسپیٹر جاؤں گی وہاں کچھ سامان دینا ہے دیر ہو جائے گی مجھے اب آپ آرام کریں میں آ جاؤں گی سٹاف کی بھیان میں آپ سو جے باس چوکی دار بابا کو بولنا موبائل آنکھے میں آنکھے انہیں کال کروں گی تو وہ گیٹ کھول دے ہو کے بیٹا دہاں سے آنا ہنزا نے ہاسپیٹر کا کام جلے جلدی نمٹایا اور گھر پہنچی رات کافی ہو چکی تھی اسی وجہ سے تقریبہ صاحب ہی سو چکے تھے ہنزا خموچی سے اپنے کمرے میں آئی فریش ہو کے سیدھا کچھن میں آئی بھوک اب شدید شدت اہدیار کر جو کہ ہنزا نے کچھن میں موجود کھانا چاہ گیا تو کڑا ہی بنی تھی ہنزا نے اسے گرم کیا تو اس کے آنکھیں بھگنے لگی بازل کے ساتھ گزے کچھ پل اس کے سامنے چلے لگے اوف ایک لو تمہاری اتنی دیر کھانے کی عادت کب جائے گی ہنزا چپلی دن میں پریش میں کچھ چٹر ٹورڈ ہی تھی بازل کے آواز پہ ایک دم چونگی اوف بازل ایک لو تم میری جاسوسی کرنا کب چھوڑو گے را دیا مجھے جس نے تم رات کو کھانا چھوڑ ہوگی بازل نے اسے پیچھے سے ہاں کرتے ہوئے کہا بازل بلکل بھی ابھی میرا رومانس کا مو نہیں پڑھ پڑھ کے دماغ کی پینٹ بان چکی ہے اوپر سے بھوک سے برا حال ہے ہنزا نے اسے ہسے دور کرتے ہوئے کہا ہاں تو کھانا بننا تو ہے میں کسی قیمت پہ بھی یہ بریانی کورما نہیں کھانے والی ہنزا نے سڑا ہوا مو بنا کے کہا جانتا ہوں اس لئے پیزا آرڈر کر چکا ہوں اپنے جان کے لئے وہ ساتھ میں کوک بھی بازل نے اسے بھو سے لگاتے ہوئے کہا شکریہ میری جانو ہنزا نے اس کے دونوں گالو کو نوجتے ہوئے کہا بسے تمہیں نہیں لگتا ایک عدد کس میں نہیں چاہیے بازل نے اس کے آگے اپنے ہونٹ کرتے ہوئے کہا ہم یہ تو ہے یہ بول گئے ہنزا نے اس کے دونوں گالو کو چوم ڈالا ہنزا یہ پپی ہے کس نہیں ہاں تو پپی سے کام چلا ہو ابھی ہنزا کی بولنے پر بازل نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لاب رکھے ہنزا نے اپنے آنسوں پہنچے اور کھانا نکال کے وہیں ٹیابی بیٹھ کے کھانے لگی بازل جو اس سے واقع تھا کچن کی دیوار سے دلا کے اسے ہموشی سے اسے دیکھ رہا تھا ارام آتا ہے دیدار سے تیرے مٹ جاتے ہیں سارے غم ہے یہ دعا کہ دیکھتے دیکھتے تجھ کو نکل جائے دم بازل نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں ساپ کی یہ دن بھی اس کی زندگی میں آئے گا اسے اندازہ نہیں تھا وہ ہنزا کو چھپ چھپ کے دیکھا ایسا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا اچانک ہنزا کو پھنڈا لگا وہ پانی لینے کے لئے اٹھنے لگی جب ہموشی سے بازل نے اس کے آنگے پانی کی بوتر کر دی ہنزا نے ایک نظر پانی کی بوتر کو دیکھا اور بازل کو مگر اس کے ہاتھ سے پانی کی بوتر نہیں لی پھر اسے پانی دے کے وہ تیزے سے ادورہ کھانا چھوڑ کے کیچنگ سے چلے گی ایک بار جب پھر ہنزا کے رویے سے بازل کی آنکھیں بگنے لگی ڈیڈ یہ آپ سائم کے ماتے پر شکنیں اوبری اسے اندازہ نہیں تو اس کباب ایسا کچھ بیگر سکتا ہے یہ نے بھی بہت غور سے بہت کو دیکھا اور بہت ہشکبو کو شاہ جہاں بیگم اللہ باگ کسی بوت کے تاں کھڑی تھی مگر سانم اس نے بہت غور سے ہیر اور سائم کو دیکھا تھا کچھ کچھ معاملہ اسے سمجھا رہا تھا ڈیڈ یہ کیا بول رہے ہیں آپ سائم ایک دم چیہ پڑا سائم کے چینے پر ہیر اور خوشبو دونوں ڈڑی تھی اس سے پہلے بہائی صاحب کو کچھ بتا تھا ان کے نمبر پر عزیز صاحب کی کال نے کال آنے لگی کال سنتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا تم آج تم دونوں کو اور بہت سے لوگوں کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا ملکہ اممہ کے طبیعت بگر گئے ہیں وہ سب کو بولا رہی ہیں پلیس بہہزاد کو کال کرو یہ تمہیں چلنا ہوگا میرے ساتھ تمہاری دادی کی آہری سانسیں چل رہی ہیں پلیس یہ بولتے ہو باہر صاحب کی آنکھیں بھیگی تھی کچھ بھی تھا تھی تو ان کی مانا ہیر اور خوشبو بنا کسی بحث کے ان کے ساتھ چار بڑی کیونکہ ہیر کو جاننا تھا اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا سائم فیلہال غصے میں وہاں سے نکلا تھا بہہزاد جو ابھی بھی شاندے کے ساتھ کچھ اور ہی کرنے کی مون میں تھا اپنی نمبر پر ملکہ کی کال آنے پر ایک دم سیدھا ہوا کال سننے کے بعد بہہزاد نے صرف اتنا کہا میں آ رہا ہوں ملکہ تم پہنچو کہاں جارہے ہیں بہہزاد شاندے تم آشر کے کمرے میں جاؤ میں رات گا نہیں ہوں گا مبال اپنے پاسکنا ایک دو گھنٹے بعد میں کال کروں گا بہہزاد کے لاجے میں کچھ ایسا تھا کہ شاندے اس سے سوال اگلے سوال نہیں کر پائی پورے راستے ان چاروں نے ہموشی سے گزارا گھر کے پاس ہی گاڑی رکھتے ہیں وہاں چھر کو لے کر اندھا بڑھ گیا وہ خوشبو سب کو لے کر کسی ہارے ہوئے جواری کے دار جاری تھی وہ جو اپنے سب کو چھار گیا ہو اندر بڑھ گی رکسانہ بیگم کے کمرے کے بعد پہنچ کے وہاں نے جیسے دیوادہ کھولا تو بہہزاد کو رکسانہ بیگم کے گلے لگا پایا جو بچوں کی تو اسے جپا کے روڑ رہا تھا سب ہی اس ملین سے آج خوشتے باری باری سہاندان کا ایک ایک نفوس اس کمرے میں داہل ہو چکا تھا سبائی خوشبو کے اور سانم کے رکسانہ بیگم نے جب ہیر کو لکھا اور دیوانہ وارد سے اپنے سال لگا لیا خوشبو کا پوچھا تو وہاں صاحب نے انہیں تسلی تھی وہ باہر رکسانہ بیگم کی بولنے پہ وہاں صاحب نے شاہ جہاں کو اشارہ کیا وہاں کی اشارہ کرنے پہ شاہ جہاں بہہم اسے لینے باہر گئی اس میں ہمت نہیں ہے شاہ جہاں پلیس میں جاریوں واپس خوشبو معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے وہاں کو نا سہی ایک مرتے ہوئے انسان کو تم آب کر دو سنم تم بھی اندر آؤ ابھی تک زویان اس کمرے میں نہیں آیا تھا اور وجہ تھی وہ ڈاکٹر کو لینے گیا تھا ڈاکٹر کو لانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا مگر پی بی وہ اپنی ماما کے رونے پہ انہیں لینے چلا گیا چاہ جب بیگم خوشبو کے ساتھ ساتھ سنم کو بھی زبردستی اندر لیائیں خوشبو کو دیکھتے ہیں رکسانہ بیگم نے اس کے آگے ہاتھ جھوٹ دیئے خوشبو وہاں سے بے قصور ہے اس نے صرف میری زندگی بچانے کے لیے تم سے تعلق دوڑا وہ ہاتھ جوڑی لیٹی تھی خوشبو کے آگے وہاں سے یہ مردہ دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ ہموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا سائم کا بھی ہاتھ کچھ ایسا تھا اس میں آج جو راز کھلا تھا اس سے ہموش کروانے کے لیے کا بھی تھا بے ذات کی نظر مسلسل سائم باتی آج سالو بات اس نے اس نے اپنے رشتے کی نظر سے دیکھا تھا کچھ بھی تھا تھا تو وہ اس کا بانجا رکسانہ بیگم نے ماضی کی کتاب کا ایک صفحہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا نمرہ نے سب کے سامنے شاہ جہاں سے ماں پہ مانگی تھی اور اس نے اسے کھلے دل سے ماں پہ کر دیا تھا اس کے ساتھ جو ہوا عزیز صاحب کی طرف سے ہوئی بے وفائے اس نے قسمت کا فیصل سامن کے قبول کر لی تھی سانم اپنا اور سائم کا رشتہ سے ان کے حیران تھی مگر سائم کے نظری ہیر پہ تھی آج اس سے اندازہ ہوا تھا کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزیز اکیلے پہ خود کی بہنیں بھی محفوظ نہیں رہتی زویان جو ہیر کے ساتھ کر چکا تھا وہ صاحب سائم کو بتا چکا تھا کچھ بھی تھا سائم چاہ کر بھی اس رشتے کو جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ ہیر اس کی بہن ہے رکسانہ بیگم کی ہاتھوں نے ابھی بھی خوشبو کے ہاتھوں کو تھاما ہوا تھا مجھے معاف کر دو خوشبو تمہاری ساتھ کی گئی ہر زیادی کی وجہ میں ہوں خوشبو کی ہیچیاں ہر کوئی سن سکتا تھا اس نے رکسانہ بیگم کی ہاتھوں کو نرمی سے دبائے اور کہا میں نے آپ کو معاف کیا دی اللہ آپ کے لئے آسانی کرے خوشبو کے معاف کر دے رکسانہ بیگم آنکھیں بند کٹ کے پورس کو نداز میں لے گئی جب ہی زویان ڈاکٹر صاحب کو لے کے کمرے میں داہل ہوا اتنے سارے لوگوں کو دے کے زویان کو لگا اس کے نانی نہیں رہی مگر نیمرا نے اشارہ کی تو اسے سمجھ آیا تو جیسے رکسانہ بیگم کے بات پٹھا ان کے ساتھ کرتا جو گربارٹی ہیر کو دے کے زویان نے تیزے سے ہیر کو پکارا ہیر یہ تم ہو ہیر جو خود پر ہر چیز بے نیاز گربارٹی تھی زویان کے آواز پر وہ ڈڑی اور جب اس نے اپنے سامنے زویان کو دیکھا تو ساکر رہ گی اس سے پہلے زویان ہیر کو پہچان کی کوئی اور بات کرتا ایک دام نیمرا بیگم کی دل ہارا شیخ گنجی امی امی نیمرا بیگم کے چیزیں بس اب ان کے طرف متوجہ ہوئے مگر ان کی نگاہیں رکسانہ بیگم کے برابر میں لگے مونیٹر پہ تھی جو بلیک ہو چکا تھا رکسانہ بیگم کا دل باندھ ہو چکا تھا نیمرا بیگم پاگلو والے انداز میں رکسانہ بیگم کا جہرہ پکر کے ہلانے لگی وہاں سب صدمے سے وہیں کچھ بار ڈیر ہو چکے تھے سب ہی کے سامنے ان کا دم نکلا اور یہی ان کی ہوئش تھی بیہزاد نے رات کو یہ مورتزا کے دیشاندی کو بلوالیا تھا نیمرا بیگم کسی صدمے کی حالے پر امی مان کے جنرائیسے سے علاق کر بیٹھی تھی تدبین کا مقت ہو رہا تھا مگر کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ انہیں ان سے علاق کرے زویا نے دو تین دفعہ کوشش کی مگر ناکام رہا وہاں سب علاق ٹوٹے ہوئے تھے مگر خوشبو نے ایک دفعہ بھی انہیں دلاثہ نہیں دیا تھا شاید وہ پتھر کی ہو چکی تھی بیہزاد جس نے حالی اپنے رخصانہ پھوپو سے اپنا دل ساب کیا تھا نیمرا بیگم کو بلکتا دے کے اس سے رہان نہ گیا انہیں ہموچی سے آگے بڑھ کے نیمرا بیگم کو آوا دے خوشبو آپی بیہزاد کے بکارنے پر انہوں نے ایک نظر بیہزاد کو دیکھا اور پھر روتے روتے کہنے لگی بیہزاد انہوں نے حالی اس کا نام بکارا تھا پھر بیہزاد نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا وہ کسی چھوٹی بچے کی تہاں اس کے سینے سے لگے لگ کے بلک بلک رو رہی تھی زویا نے بہت غور سے بیہزاد راجبود کو دیکھا تھا اسی تاجب اور حیرانی اس بات پر ہو رہی تھی کہ یہ شخص اس قرر کا حصہ نہیں پھر بھی اس کی اتنی ویلیو کیوں نیمرا بیگم کو روتا دے کخیز تنشان دے خونزہ سب کی ہی آنکھیں نم دی بازل کی فیملی کے بھی چاہ جہاں بیگم کی وجہ سے سائم لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی اس وجہ سے وہ لوگ بھی اس جنازے میں شامل ہوئے تھے سائم تو بازل کو دوست تھا اس وجہ اس کا آنا اور زیادہ ضروری تھا جبکہ سائم ان سب میں نہیں تھا بازل نے ایک دو بار اسے آس پاس دیکھا تھا مقبو اسے دیکھا نہیں نیمرا بیگم بازل کی قرر لگی تھی اور حضرت سام نے اشارہ کر کے جنازہ اٹھانے کا کہا نیمرا بیگم کافی روئی ترپی مگر جس کے جانے کے وقت ہوتا ہے اسے جانا ہی ہوتا ہے بازل کو بھی جنازے میں شکت کرنی تھی اس نے چاہ جہاں کو اشارہ گیا سائم نے جب اپنی دادی کی قبر بار مٹی ڈالی تو بچوں کی دہا رو بڑا اس کی دادی کی بہت اچھی انڈرنسٹیننگ تھی بے ذات کو اس کو ایسا روتا دے کے عجیب سا لگا تھا اس نے سائم کو اٹھایا اور سائم بے خودی میں اس کے گلے لگیا جبکہ زویان کی آنکو میں صرف آنسو تھے کیونکہ اس کے نازے اس کے اتنے قریب نہیں تھے جتنے سائم کی دادی اس کے ہر طرف جیسے وہ حاج مینشن میں خوک آلم تھا آج روکسانہ بیگم کو گئی تیسرا دن تھا ہیر تھوڑی بہت بہت سے بات کرنے لگی تھی نمیہ بیگم کا بھی اس نے کافی دہان رکھا تھا جبکہ سائم خوش تھا ہموش تھا بلکو ہموش شاندی گھر واپس جا جکی تھی مگر بہزاد کے ساتھ روز آدھی تھی بہت صاحب بھی سامل جکے تھے مگر ہموش تھے ہیر اور زویان کا ابھی تک دوبارہ ساملہ نہیں ہوا تھا اکیلے میں نا ابھی تاگو زویان نے کوشش کی خوش پو بیگم ہموشی سے روکسانہ بیگم کی انتقال کے دوسرے دن چلے گی انہوں نے جانے سے پہلے ہیر سے ملنا چاہا مگر ہیر نے ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا بہزاد صاحب سے بات کر رہا تھا جب اسے سائم کا حیال آیا وہاں جب بھائی سائم کہاں ہے سائم کا پوچھنے پہ وہاں صاحب نے چونکا بہزاد کو دیکھا تھا ایسے مت دیکھیں مجھے بہزاد کے بولی بسا بھی بگتی طور پر حصے ہی مگم اس کا تھے بہزاد نے باہر لان میں لکھل کے سائم کو ڈھونڈا تو وہ اسے کونے میں بیٹھا نظائق گم سمسا بہزاد کے جاتے زویان نے ہیر کو اشارہ کیا اور اوپر آنے کا مگر ہیر اگنور کر گی اسے اب زویان سے ڈار لگنے لگا تھا کہ کہیں وہ اسے سے بتلا لینے کے لئے اس کا اور اپنا نکاح جہاں شو نہ کر دے بہزاد ہموشی سے سائم کے برابر میں بڑھ گیا سائم نے ایک نظر اسے دیکھا مگر بولا کچھ نے سب کہہ دی تھے کہ تم ہو بھو آپا کی کافی ہو بھو چھوٹے تھے جب میں نے تمہیں گھر میں لیا تھا سائم نے ایک نظر بہزاد کو دیکھا مگر بہزاد کچھ کے آنکھیں دیکھے افسوس وجہ آنسوں سے لبریز تھی آپ کو انہیں سالو بعد یاد آیا مجھ سے اپنا رشتہ سالو سے اس رشتے کو بولانے کی وجہ بھی تم جانتے ہو آج پھر بھول جائیں رشتہ مجھ سے بھول جاتا اگر تمہارے شکل نہیں دیکھتا جو آپا سے تو نہیں مجھ سے ضرور ملتی ہے بس آنکھوں کا خلر الگ ہے سائم جو ہوا اسے بلدہ نہیں جا سکتا پھوپو کی موت ایسے ہی لکھتی میں جانتا ہوں تم ان سے بہت اٹائے تھے مگر ایسے کب تک روکے وہاں شپائی کو تمہاری ضرورت ہے انہیں تمہاری سہاری کی ضرورت ہے مجھے بھی تو بچپن میں ماں کے ضرورت تھی مگر ان کو میری نہیں دی جب ہی اکیلہ چھوڑ کے چلے گی کہتے ہی مامو لفظ کے ماں نہیں ماں ہوتا ہے کیونکہ اس کے شروع کا لفظ مو سے ماں ہی ادا ہوتا ہے مگر انہیں بھی اپنی آنا پیاری تھی ایک دفعہ بھی پرال کے میری حبر نہیں لی انہوں نے یہ کہتے ہوئے سائم کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگی جبکہ بہزاد نے اسے پنی سینے سے لگا لیا سائم بہزاد کے گلے لگے ہچکیو سے رونے لگا جس سائم پہ بہزاد کی شوٹو سے نظر تھی جس سائم سے بہزاد سانم کو دور رکھنا چاہتا تھا اسے سائم ہے اور اسے سائم ہے زمین اسمان کا فرق تھا سائم کے انہوں سے علا کر کے بہزاد نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا اب کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا مگر سائم تو نے سانم کے ساتھ بہت غلط کیا ہے وہ تم سے بے تہاشا محبت کرنے لگی تھی میں نے اسے کئی بار رکھا تھا تمہارے ساتھ تعلق رکھنے سے مگر وہ مجھ سے بھی لڑی تھی بہزاد کے مجھ سے سائم کے بارے میں سنگے سائم شرمندہ ہوا اور کہاں آپ جانتے ہیں اس کے اور میرے درمیان ہوئے معاملات کو میں جب سے تمہارے معاملات جانتا ہوں جب تم نے پہلی بار ڈانس بار کے سب سے حسین لڑکی کو کس کی تھی اور دس ہزار کی شرط شرط جیتی تھی بہزاد اس انکشاف پہ سائم کے چہر پر شرمندگیا تھی تم سے دور ضرور تھے مگر غافل نہیں سانب سے مجھے محبت ہے یہ بات اسے کھونے کے بعد سمجھ گئی ہر چیز سے توبہ کر چکا ہوں پوری کوشش کرتا ہوں اس کے اس کو اپنے دل سے نکال دوں مگر ناکام رہا محبت کرتے ہو سانب سے بہزاد کی بات پہ سائم اس کا ہے وہ الٹا سوال بہزاد سے کیا زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اسے دوبارہ میری سائم کے سوال پہ بہزاد نے موسکوہ کے نفی میں گردہ ہلائیو کہا بھول گیا تھا ہو تو تم بہزاد راجبود کے پہنچے تھوڑی اڑیل ہو وہ بہت جتن کرنے پڑیں گے میری بنے اگر اس نے جان بھی مانگی تو دے دوں گا سائم کی بات پہ بہزاد موسکوہ کے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ بھلاتے ہوئے کہا یہ عشق نہیں ہے سامبات اتنا سامن لیجئے ایک آن کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے بہزاد کی باب سائم نے موسکوہ کے اس کا پھیلنا ہاتھ آما اور کھڑے ہوتے ہوئے کہا آگ کے دنیا میں بھی اگر پیار نہ کیا تو کیا کیا ہی عشق کے نماز پر کیا فارق ہوئی تو کچھ دیر ایسی جائے نماز پر بیٹی تھی کچھ آنسوں اس کے آنکھوں سے ٹوٹ کے گیرے تھے اسی چیزے سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوئے تھا اس نے روتے روتے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں جب اچانک اس کے گھنے میں ایک آواز کنجی بد دعا نہیں دینا ہی زہین کی آواز پر ہی ایک دم ڈھڑی